میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج صبح اٹھا اور آئینی کے سابنے کھڑا ہوا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ آج سے پندرہ سال کے بعد میں بھی ریٹائرمنٹ ایج کے نزدیک پہنچ جاؤں گا جب یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی دوہزار انیس ہے اور بہت سارے لوگ نئے سماج بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ایک نیا سماج بنائے جائے تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی بھی چیز آج بھی جب چینج کرتا ہے تو ایک ڈیکے لگ جاتا ہے دس پندرہ سال تو لگی جاتے ہیں تو پندرہ سال میں یہ جگہ نیا سماج بن کے تیار ہوگا تو اس وقت میں ریٹائرمنٹ ایج کے قریب پہنچ جاؤں گا تو میں کہا کہ جب میں ریٹائرمنٹ ایج کے قریب پہنچ جاؤں گا تو کیوں نہیں ہمارے جو دگج نیتا ہیں ان کا تھوڑا کیلکولیشن کریں اور دیکھیں پندرہ سال کے بعد وہ کہاں پہ رہیں گے تو میں نے کچھ جو ٹاپ ہمارے لیڈر ہیں ان کے ایج کو کیلکولیٹ کیا ابھی پی اے موڈی سے کیلکولیشن شروع کرتے ہیں آج دوہزار انیس میں ان کا جو ایج ہے وہ ہے سکسٹی ایٹ تو پندرہ سال کے بعد موڈی جی کا عمر ہو جائے گا ایٹی تھری اسی طرح سے آپ پھر دیکھئے جو سونیا گانڈی ہیں ان کا ایج ہے سیونٹی ٹو اور وہ ہو جائیں گی ایٹی سیون کی عرون جیٹلی صاحب ہیں ابھی سکسٹی سکس کے ہیں وہ ہو جائیں گے ایٹی ون کے واسندرہ راجے جو ہیں وہ ہے سکسٹی سکس کی ان کا عمر ہو جائے گا ایٹی ون بی ایس یوڈا رپا صاحب جو ہیں وہ ان کا عمر ہے ابھی سیونٹی سکس وہ ہو جائیں گے نائنٹی ون کے ایش ڈی دیوی گوڑا صاحب جو ہیں ابھی ایٹی سکس کے ہیں ان کا عمر ہو جائے گا ایک سو ایک سدھر امیہ صاحب جو ہیں وہ سیونٹی کے ہیں ان کا ہو جائے گا ایٹی فائیو ایس ایم کرشنا ایٹی سیونٹ کے ہیں وہ ہو جائیں گے ایک سو دو سال کے یسون سنا جو ایٹی ون کے ہیں وہ نائنٹی سکس کے ہو جائیں گے مرلی منوار جوسی صاحب جو 85 کے ہیں وہ 100 سال کے ہو جائیں گے عرون سوری جو 77 کے ہیں وہ 92 کے ہو جائیں گے وی کے سنگھ جو 68 کے ہیں وہ 83 کے ہو جائیں گے ادھے تھاکرے صاحب 59 کے ہیں 74 کے ہو جائیں گے سبرمنیم سوامی جو ہیں وہ 79 کے ہیں 94 کے ہو جائیں گے سسیر ترور جو ہیں وہ 63 کے ہیں 78 کے ہو جائیں گے روی شنکر پرسات 64 کے ہیں 79 کے ہو جائیں گے رام ویلاس پاشوان جو سیونٹی تھری کے ہیں ایٹی ایٹ کے ہو جائیں گے نتیس کمار جو سکسٹی ایٹ کے ہیں وہ ایٹی تھری کے ہو جائیں گے لال کرشنا اڈوانی نو نائنٹی ون کے ہیں ایک سو چھ سال کے ہو جائیں گے لالو پرساد یادہ سیونٹی ون کے ہیں ایٹی سکس کے ہو جائیں گے گلام نبی ازاد سیونٹی کے ہیں ایٹی فائیو کے ہو جائیں گے گریرا سنگھ سکسٹی سکس کے ہیں ایٹی ون کے ہو جائیں گے فاروق عبداللہ 81 کے 96 کے ہو جائیں 64-79 Arvind Kejriwal 50-65 Asuddin Vaisi 50-65 Akhleesh Yadav 46-61 Yogi Adityanath 47-62 Varun Gandhi 39-54 Umabarthi 60-75 Rajnaath Singh 68-83 Raj Thakre 51-66 Umar Abdullah 49-64 Mhabubah Mufthi 60-75 Nitin Gadkaray 62-77 یہ تمام جو age آپ نے دیکھا اس کو میں نے color code دیا ہے color code دیا ہے کہ جو لوگ active ہیں اور کام کر سکتے ہیں جن سے ان کا result آ سکتا ہے وہ green color میں آپ کو نظر آئیں گے یہ سب میں کیوں بات کر رہا ہوں ایک ویڈیو بھی آج میرے سامنے آیا وہ راجہ سنگھ کا جو کی ہیدر آباد کے ایمیلے ہیں ان کی پوری ویڈیو تو نہیں دکھاؤں گا آپ شروع کا ایک ڈیڑھ منٹ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں اس پر بات کرتا ہوں ہندو راست تو اس ساپنا ہوگا ہندو راست جب اس ساپنا ہو رہا ہے جب ایسی بھنک دشمنوں کو پتا چلے گی تب دشمن کیا کرے گا جب دشمنوں دوارہ جب پرہار ہوگا ہندووں پر تو اس پرہار کا جواب دینے کے لیے کیا ہم لوگ تیار ہیں جیسے دیکھو ہمارے دو دشمن نہیں آنے والے سمیں میں تین ہوگے سوری ایک تو ہوگا جو دیز روحی مسلمان دوسرا ہوگا جو ہم ہندووں کو کنورٹ کرتا ہے عیسائی تیسرا ہوگا ہمارا ہی بھائی سکولر یہ تین لوگوں سے ہمیں بہت بڑی بادائیں آئے گی آنے والے سمیں میں جب ہندو راست استاپنا ہو رہا ہے جب پتا چلے گا تو یہ تین لوگ بہت ویروت کریں گے اور ہم پر حملہ کریں گے اس ویڈیو میں دیکھایا ہے کہ میرے تین دشمن ہیں کون کون دشمن ہے بھائی تو دیز دروہی مسلمان وہ ان کے دشمن ہیں اور عیسائی جو ہندووں کو کنورٹ کر کے اور کرسچن بناتے عیسائی بناتے وہ ان کے دشمن ہیں اور تیسرے لوگ کون تیسرے لوگ وہ ہیں جو کہ ہندو ہیں لیکن ان کے باتوں کو پسند نہیں کرتے مطلب راجہ سنگھ جو بات کرتے اس کو پسند نہیں کرتے وہ بھی ان کے دشمن ہیں تو بات یہ ان کے حساب سے یہ سارے لوگ دشمن ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ہندو راست بنانا ہے جب ہندو راست بنانے جائیں گے تو ایسے ایسے لوگ جو ہیں تین پرکار کے لوگ اس میں ارچن لگائیں گے تو یہ ساری بات دیکھ کے آپ سمجھ لیں اس پہ زیادہ میرے کوئی ٹپنی کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھ جا رہے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی میں نے یہ ویڈیو کیوں دیکھا ہے اس کا ایک مقصد ہے ایسے ہی بات کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے تیس چالیس سال اپنی زندگی ایش و آرام میں گزار لیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اس پہ ٹپنی کر کر کے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں جو کم عمرے کے نوجوان ہیں ان کو یہ سوچنا ہے ہمیں کس طرح کا بھارت ورس چاہیے ہمیں کس طرح کا ہندوستان چاہیے ہمیں کس طرح کا انڈیا چاہیے اب ان باتوں کو سن کر اور ایک دوسرے سے لڑکے ہم اپنے دیش کو بہت برباد کر چکے ہیں اور اگر ہم ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو شاید آگے بھی ہم ایسی ٹپنیا کرتے رہیں گے اور یہ ہماری اوپر راج کرتے رہیں گے یہاں میں کچھ سبجیکٹ کو مسلم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو میں کیوں مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ ان کو قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث کیا کہتا ہے وہ چیز کا ان کو knowledge ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ قرآن اور حدیث کے باتوں کو جانتے ہیں بے موسم کی باری سے فصل کیا انسان بھی اس میں تباہ اور پانی میں بہ جاتے ہیں بار بار جل جلے آتے ہیں تو یہ سب جب ہوگا اور یہ سب ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی تھیں کہ یہ سب کب ہوگا زیادہ یہ اس کا کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں سرکاری خزانہ جب سرکار لوٹنے لگے دوسروں کی امانت کو حرپ لیا جائے مالدار زکاة دینا بند کر دے علماء پیسوں پہ بک جائیں گے ماں کی نافرمانی شروع ہو جائے گی دوستوں کو دیکھ کر لوگ باہیں کھول کے گلے ملیں گے اور باپ کو آتا ہوا دیکھ کر راستہ بدل لیں گے حکومت کون لوگ کریں گے جن کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی نکمے لوگ ہوں گے وہ لوگ حکومت کریں گے ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے لیکن نفاق بھرا ہوگا اندر سے دشمنی ہوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کریں گے اس کے سر سے بچنے کے لئے مطلب کہ وہ انسان ظالم ہوگا اگر اس کو سلام نہیں کریں گے زی حضوری نہیں کریں گے تو اسے ستانے کا ڈر ہوگا اس لئے سلام کیا جائے گا محضت فرقہ واریت کا زہر اگلے گی آج کے لوگ پہلے کے لوگوں کو جاہل کہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے چیزیں جب آپ کو نظر آئیں گی ہوتا ہوا سب نظر آئے گا تب موسم بھی اپنا تیور بدل جائے گا بینہ موسم کے بارش ہوگی بارشوں سے تباہیہ ہوگی جل جلے آئیں گے یہ سارا چیز ہوگا تو بات میں یہ سب کیوں کر رہا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے میں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھوں اور دیکھو فرحان تمہارے اندر کتنی گلتیاں ہیں میں اپنے کو صدارنے کی کوشش کروں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ گلت ہیں آپ صحیح ہوں گے یہ بات میں اس لئے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب انسان اس باتوں کو دوسرے کے سامنے رکھتا ہے تو اپنی گلتیاں بھی سامنے آتی ہیں میں صرف اپنے گلتیاں کو صدارنے کیلئے بات کر رہا ہوں کہ شاید یہ بات کروں تو میرے ذہن میں یہ بات آئے اور مجھے دکھائی دے میرے اندر کتنی گلتیاں ہیں موسیقا